بارہ بچتے ہی ملک بھر میں انتخابی مہم کا وقت خاتم الیکشن مہم کے لیے اشتہارات اور دیگر تحریری مواد کی الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا پر تشہیر بھی پابندی ہوگی عام انتخابات کے لیے لاہور قصور اور شیخ اپورا میں فوج تائینار پاک فوج کے دستے ایک قویٹ رسپانس فورس کی طور پر الٹ رہیں گے ووٹ کے لیے اصلی شناختی کارڈ لازمی ہے زائد المیاد شناختی کارڈ پر ووٹ ڈالا جا سکے گا حکام کی مطابق الیکشن کے دن انٹرنیٹ بند کرنے کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا نونلی کے قائد نواز شریف نے کہا ہے کہ فراوڈیوں نے پاکستان کا ستیاناز کر دیا انہیں دوبارہ نہیں آنے دینا شہباز شریف کے حلقہ اندخاب کھوڑیاں کسور میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہاں کہ نوجوان ہی ملک ملک کو ایشین ٹائگر بنائیں گے شیمن پیپلز پارڈی بے لاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ وہ مانتے ہیں کہ سندھ میں دودھ اور شہد کی نہریں نہیں بیٹھیں لارکانہ میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہاں کہ حکومت میں آ کر نفرت اور تقسیم کی سیاست کو ختم کریں گے نونلی کے صدر شہباز شریف نے کہا ہے کہ ترقی کو چن لو تباہی کو چن دو ایک طرف نو مئی کا واقعہ ہے دوسری طرف 28 مئی والا نواز شریف ہے قصور جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مریم نباس کا کہنا تھا کہ وہ عوام اور ملک کے خاطر تمام اظالم بھولانے کو تیار ہے رہنما پیپلز پارڈی آصفہ بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ بوشکل وقت میں صرف بھٹو خاندان عوام کے ساتھ تھا باقی سیاستدان کہاں تھے نواب شامی ریلی سے خطاب میں کہا کہ پیپلز پارڈی نے عوام دوست منشور دیا ہے مولانا فضل ریمان نے کہا ہے کہ اقتدار میں آ کر سروایہ کاروں کا اعتباد بحال کریں گے ڈی آئی خان کو بزنس ہب بنائیں گے ڈی آئی خان میں ذریعی ترقی کے لیے کام کریں گے تحریک انصاف کے رنماؤں کا کہنا ہے کہ جگہ جگہ ملک کے آئین کی خلاف فرضی کی جا رہی ہے انتخابات کو شفاف بنانے کے لیے کچھ نہیں کیا گیا رعو فرسل نے انزام آئیت کیا کہ تحریک انصاف کے حمایت کی آفتہ آزاد امیدواروں کے پولنگ ایجنٹوں کو حراسہ کیا جا رہا ہے ہم یہ جماعت اسلامی سے راجلک نگاہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں دو خاندانوں کی بجائے عدل اور انصاف کی حکمرانی ہو لوہر دیر میں انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ پانچ برسوں سے دیر کا نام اسمبلی میں نہیں سنا گیا ہر چار میں سے تین پاکستانی انتخابی نتائج قبول کرنے کو تہیا افسوس اور پاکستان بلس نے سروے جاری کر دیا پاکستانی ووٹر سے کہے گئے تاسا سروے میں چھتر فیصد پاکستانیوں نے کہا کہ وہ انتخابی نتائج تسلیم کریں گے جماعتوں کے اعتبار سے کہے گئے جائزے میں پیپلز پارڈی کے چورانوے مسلمی قنون اور جماعت اسلامی کے ستاسی اور پی ٹی آئی کے سٹھ سٹھ فیصد ووٹر نے کہا ہے کہ وہ آٹھ فروری کو ہونے والے عام انتخابات کے نتائج تسلیم کریں گے مہاجر قومی مومنٹ کی کراچی بھی رہی لی مزار قائد برشورکہ سے قداب کرتے ہوئے چورمن مہاجر قومی مومنٹ آفاق احمد نے کہا کہ کراچی میں آزاد امیدواروں کا مینہ بزار لگا ہوا ہے کچھ سیاسی جماعتیں آزاد امیدوار کھڑا کرنے پر بجبور ہیں تمام سیاسی جماعتوں کو اس سیاست کا حق ہے عامی نیشنل پارڈی کی سربراہ آسفند یارو علی خان نے کہا ہے کہ مختلف آدوار میں ہم نے زیادتیاں اور جھوٹے الزمات کا مقابلہ کیا لیکن ہم پر ایک روپے کی کرپشن بھی ثابت نہیں کی جا سکتی ایک ویڈیو بیان میں کہا کہ زیادتی کے باوجود باچہ خان کا نظریہ نہیں چھوڑا ایمکی ایم کی تحت کراچی کے علاقے نوات ناسمباد میں فائیو سٹار چھوڑنگی پر چلسا خالد مقبول صدیقی نے قداب کرتے ہوئے کہا کہ یہ نظام ہم سے ڈرتا ہے اس لیے ہمیں دہشتگرد کہتا ہے ہم کراچی کے لیے نسخہ کیمیا لے کر آئے ہیں مصطفیٰ کمال نے کہا کہ جو سمجھتے تھے الیکشن خرید لیں گے ان کا غرور خاک میں ملا دیا امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نیم الرحمن نے کہا ہے کہ ماضی میں سیاستدانوں نے بادے پورے نہیں کیے بلاب المتزرداری نے کراچی کو خراب کر دیا جماعت اسلامی کا اور انگی ٹاؤن کراچی میں جلسا کہا کہ پیپلز پارٹی آبندرون سندھ بچا لے وہی بہت ہے اور نولی کے رینما سعاد رفیق نے کہا ہے کہ ان کی پارٹی جبر کے خلاف ہے اور جبر کے ہر شکل کو مسترد کرتی ہے ظلم کا نظام چل نہیں سکتا مسلمی قنون منارٹی ونگ کے زیر احتمام یوہن آباد لاہور میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں روز کے تماشی اور تجربات بند کے جائیں